آج اکیس رمضان شہادتِ امیرِ کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ مولا علی علیہ السلام کے صرف فضائل پڑھیں اور سنیں ادر ادر کی کوئی بات نہ ہو صرف قرآن کی آیات مبارکہ اور حضور سید عالم علیہ السلام کے فارمین تاں کہ بارگاہ رسالتِ معاب علیہ السلام میں ہمارا استغاثہ ہو سکے جنابِ امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ذاتِ اکدس وہ ہستی ہیں کہ نہ صرف اقوالِ آئیمہ یا اقوالِ صحابہِ اکرام بلکہ احادیثِ مبارکہ میں جتنی احادیثِ مبارکہ امیرِ کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کے مطلق اور پھر صرف حدیثِ مبارکہ نہیں قرآن کی آیاءِ مبارکہ جتنی فضیلتِ علی بن عبی طالب علیہ السلام میں نازل ہوئیں اتنی کسی ہستی کے مطلق نازل نہیں ہوئے تو میں ابتدا میں ایک قرآن کی آیاء موارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا باری طالب علیہ الرشاہت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ باری طالب علیہ الرشاہت فرماتا ہے کہ وہ کوئی آدمی کوئی شخص کوئی میرا بندہ جو میری رضا خریدنے کے لیے اپنے نفس کو بیجتا ہے اور بے شک اللہ بندوں پر بڑا غفور الرحیم ہے اس آیاء موارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے اہلِ سنت کی چوٹی کی شخصیت حضرتِ امامِ سوالبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیاء مبارکہ میں جو اللہ رب العزت جس ہستی کا ذکر کر رہا ہے وہ ذاتِ مبارکہ علی ابنِ عبی طالب علیہ السلام کی ذات ہے اور یہ جو جتنا بھی بیان ہو رہا ہے اصل میں یہ حجرت کی رات کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ حجرت کی رات جب حضور سیدِ عالمِ اسلام حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غارِ سور کی طرف گئے نام تو پیچھے جو مکہ والوں کی امانتیں تھی سیدِ عالمِ اسلام کے پاس ان امانتوں کو لٹانا یہ نبوت کا خاصہ تھا اور ضروری تھا خدا نہ خاصہ اگر کوئی امانتیں لٹانے والا نہ ہوتا تو سیدِ عالمِ اسلام کے کردارِ اطحر پر زنگ لگتا کہ وہ ماظللہ ماظللہ امانتیں ہماری لے کے چلے گئے کیونکہ کفار و مشرقین تو پہلے ہی حضور کے دشمن تھے تو حضور سیدِ عالمِ اسلام کی ذاتِ اقدس پر یہ الزام آئد ہوتا کیا کہ ماظللہ ماظللہ حضور نے ہماری امانتیں نہیں لٹائیں تو اب حضور نے حجرت فرمائی تو چاہیے تھا کہ کوئی حضور کا قائم مقام ہو حضور کا کوئی جانشین ہو حضور کا کوئی وارث ہو تو اب باری دارہ کے حکم کے مطابق کیونکہ حضور کی ذات اللہ کے عزن کے بغیر گفتگو فرماتے ہی نہیں کام کرتے ہی نہیں تو باری دارہ کے عزن کے مطابق حضور سیدِ عالمِ اسلام نے اپنا قائم مقام اپنا جانشین مولا علی علی علیہ السلام کو مقرر فرمایا اور مقرر کیسے فرمایا سیدِ عالمِ اسلام حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غارِ سور کی طرف گئے اپنی جو خاص چادر تھی جو حضور سیدِ عالمِ اسلام زیبتن فرماتے تھے وہ امیرِ کائنات کو عطا فرمائی اور رات کے تیسرے پہر جس پہر جو اہلِ قریش جو مکہ والے تھے تقریباً ایک سو نوجوان ننگی تلواریں لے کر حضور کے گھر کو محاصلہ کیے کھڑے تھے اب حضور نے اپنی چادر علی کو عطا فرمائی اور حضور خود حضرتِ عبوبکر صدیق کے ساتھ غارِ سور کی طرف جل پڑے اب علی ابن عبی طالب علیہ السلام بسترِ رسالت پر حضور کی جادر لے کر اس طرح لیٹے کہ کفار پریشان رہے وہ اسی کشمکش میں رہے کہ بسترِ رسالت پر محمد لیٹے ہیں یعنی کہ علی کا لیٹنا کوئی عام نہ تھا اب وہ اہلِ مکہ جو ہر وقت حضور کو دیکھتے تھے ہر اینگل سے دیکھتے تھے ہر جگہ سے دیکھتے ہر طریقے سے حضور سیدِ عالم اسلام کی زیارت فرماتے کیونکہ ماذا اللہ ماذا اللہ وہ اپنا دشمن گردان دے تھے تو ہر وقت حضور کی جو تصویر تھی جسمانی فیزیکلی روحانی جمالی کمالی وہ اہلِ قریش کے سامنے لیکن آپ علی بستر پر لیٹے ہیں کسی ایک کافر کو گمان نہیں ہوا کہ یہ محمد نہیں علی ہیں محمد نہیں علی ہیں اچھا اب مولای کهنات تشریف فرمائے ہیں لیٹے ہوئے ہیں جب سب تحجد کا وقت گزر گیا اب آپس میں گفت و شنید شروع ہو گئی بات چیت ہو گئی کہ ابھی تک محمد اٹھے نہیں اب تو یہ اٹھنے کا ٹائم تھا تو کسی ایک نے کہا آگے چل کر دیکھو یہ محمد ہیں جب لوگوں نے آگے جا کے دیکھا تو محمد نہیں تھے محمد کا بھائی علی تھا صلی اللہ علیہ وسلم جی اب جب یہ معاملہ ہوا کہ حضور جناب کفار اور مشرقین آگے بڑھے تو امیر کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو دیکھا وہ پریشان رہ گئے کہ لیٹے تو محمد تھے اٹھا علی ہے پریشان لیٹے تو محمد تھے یہ اٹھا علی ہے یہ کیسے ممکن ہو گیا تو تب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ تب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَتِ اللَّهِ کہ وہ آدمی اپنے نفس کو اللہ کی رضا خریدنے کے عوض میں بیج دیتا ہے اچھا یہاں پر غور طلب مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا نا تو اللہ نے حضرت جبریل عمی علیہ السلام کو بکارا یا جبریل حکم یا رب جلیل فرمایا آو ذرہ ادر اسرائیل کو بھی بلاو مالک کیا حکم ہے فرمایا یاد ہے میں نے تم دونوں کو آپس میں بھائی مقرر کیا تھا باری طالع بے شک فرمایا تم میں سے ایک ہی عمر کو زیادہ کیا تھا باری طالع بے شک فرمایا یاد ہے میں نے تمہیں کہا تم دونوں کو کہا تھا کہ اپنی عمر کا کچھ حصہ اپنے بھائی پر وقف کرو اپنے بھائی پر قربان کرو باری طالع بے شک فرمایا یاد ہے تم نے انکار کر دیا تھا باری طالع بے شک فرمایا پھر ادر آؤ دیکھو میرا بندہ علی اپنی جان کو اپنے بھائی محمد پر قربان کر کے اس طرح سویا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اس طرح سویا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اب باری طالع حکم فرمایا جبریل ازرائیل کو ساتھ لو اور میرے ولی علی کے سرہانے پر کھڑے ہو جاؤ اور جا کر علی کی حفاظت کرو علی کی حفاظت کرو اب کیا ہوا جبریل امی علیہ السلام اور ازرائیل علیہ السلام دونوں شخصیات دونوں مقرب فرشتے مکہ شریفہ میں جہاں پر امیر کائنات آرام فرما رہے ہیں وہاں پر نازل ہوئے اور جناب جبریل امی علیہ السلام سرہانے کی طرف کھڑے ہو گئے اسرائیل قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے اور آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے اور فخر کر رہے ہیں کس پر علی پر کہ وہاں وہاں علی آفرین ہے تم پر کہ عرش کا رب تمہاری وجہ سے تمہارے ذریعہ سے ہم پر فخر کر رہا ہے ہم پر فخر کر رہا ہے ہم پر فخر کون کر رہا ہے باری طالعہ کہ یہ میرا بندہ ہے یہ میرا بندہ ہے یعنی کہ جو کام فرشتوں سے نہ ہوا وہ علی کر گئے یہ ہے ذات مرتضی علیہ السلام اور دوستانے موتر میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ آیا مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق بھی فقط فقط علی ابن عبی طالعہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی